بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی ومن تبعه ووالہو الیم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظلمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوه وانسروا آلہتكم ان كنتم فعالین قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین معجز سامعین ناظرین دین بھائیو اللہ کی توفیق سے ہم نے وسطہ دنوں درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں سورہ انبیاء کے آیات سے درس ہم نے شروع کیا تھا لیکن بعض حالات اور مشاغل نے اس درس کا سلسلہ بند کر دیا تھا لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے دوبارہ ہم درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو باقی رکھے تاکہ ہم آہستہ آہستہ پورے قرآن کا درس مکمل کر لیں کیونکہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس پر ہمارے پورے دین کا انحسار ہے اسی میں ہدایت ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس قرآن کو سمجھیں گے اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے یہ نور آج جن آیات کو میں نے پڑھا ہے اسی سے پہلے تک ہم نے درس کا سلسلہ بند کیا تھا پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی دعوت کا ذکر کیا تھا انبیاء کا جب ذکر شروع ہوا انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک عظیم مقام ان کی دعوت پوری زندگی میں عقید توحید اس عقید توحید کی مضبوطی اور دنیا میں ہونے والے اس عقیدے کی مخالفت اور سب سے بڑا ظلم شرک اسی کا رد وشتہ درس میں قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والتسلیم نے اپنے گھر سے ہی دعوت کی شروعات کی اور توحید کیوں کہ پورا معاشرہ ان کا گھر پورا معاشرہ پورا ملک شرک کی گمراہیوں اور زلالت میں دوبا ہوا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لئے دینے کا حکم دیا اس توحید کی دعوت کو دینے کے لئے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے مختلف قسم سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اخیر میں انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ عملی طریقہ تھا اور یہ صرف صاحبِ اصحابِ عظیمت ہی کر سکتے ہیں جن کا توقل یقین ایمان بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے جو دنیا کے کسی طاقت سے نہیں ڈرتے جو ہر طاقت کا مقابلہ اس بنیاد پر کر لے جاتے ہیں کہ اس پوری نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے اس کی طاقت کے آگے دنیا کے مضبوط سے مضبوط طاقت والوں کی طاقت فیل ہے چنانچہ وہ کام انہوں نے کیا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا بستی والے سال میں ایک تہوار مناتے تھے اور اس تہوار کے لیے وہ بستی کے باہر نکلتے تھے بستی کے باہر جب وہ نکلنے لگے تہوار مناتے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو روک لیا رک گئے وہ بستی کے اندر ہی جب بستی والے چلے گئے کھالی ہو گیا تو وہ ان مشیقین کا جو سب سے بڑا بچکدہ تھا مندر اس میں گئے اور تمام چھوٹے بطوں کو توڑ دیا جو سب سے بڑا ایک بط تھا اسی کو چھوڑ دیا جب ان کے بستی والے واپس اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنے مندر بط کدے میں گئے تو وہاں برا حال دیکھا تمام بط ٹوٹے پڑے ہیں صرف ایک بڑا والا وہ بچا ہے آپس میں بات کرنے لگے کہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کرے گا کس کی یہ جرت ہوئی کہ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا اور سب کو توڑ دیا انہی میں سے کسی نے بتایا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہوگا کہ وہ ہمیشہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ ہمیشہ ان کی برائییاں کرتا ہے وہ ہمیشہ ان کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے ہو نہ ہو اسی نے یہ کام کیا ہو وہ ان کا بہت ذکر کرتا ہے لہذا اوچھو بلاؤ اور اس سے سب کرہانے پوچھا جائے ہو سکتا ہے حقیقت معلوم ہو جائے چنانچہ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہی بلائیا اسے جگہ پر وہ آئے اور اب ان کے لئے دعوت توہید کی دعوت دینے کا وقت آگیا جب ان لوگوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تم نے ان کو توڑا ہے تو ان نے کیا کہا ان نے کہا اللہ رب العالمین بڑے ہی پاکیدہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے ان نے کیا کہا ان سے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں نہیں بلکہ ان کے اس بڑے بت نے اس بڑے بت نے ان کو ان سب کو توڑا ہے یہ کام اسی کا ہے اسی نے ان سب کو نسپ نابود کیا ہے لہذا ان بتوں سے ان بتوں سے جن کا یہ حال کیا گیا ہے ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں یعنی اگر یہ بولنے کی طاقت دکھتے ہیں تو تمہارا جواب ضرور دیں گے یہاں بلکل منطقی اور نہایت فطری اور نیچرل طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گرفت کی معبود بننے کے لائق وہی ذات ہوگی جس کے اندر طاقت ہوگی جو دوسروں کی حفاظت کر سکے گی دوسروں کی مدد جو دوسرے کی مدد کر سکے دوسروں کا دوسروں کا سہارہ بن سکے جو بول سکے اپنی باتیں کہہ سکے اسی لئے انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ اگر یہ معبود ہیں تو یہ پہلے اپنی حفاظت کریں گے دوسروں کے حفاظت تو بعد میں کرنی ہے لہذا اگر یہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کیا تو انہوں سے پوچھ لو اور یہ ایسی فطری بات تھی کہ قوم کے لوگ جو ہم موجود تھے سب کے دل میں لگی ایک جھٹکا ان کو لگا کہ ہم کس کی حفاظت کرتے ہیں اس کی جو بول بھی نہیں سکتا ہے اس کی جو کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے اس کی جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے کی کیسے حفاظت کرے گا اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سننے کے بعد وہ اپنے دل کی طرف اپنے نفس کی طرف لوٹے اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہم کس چیز کی عبادت کرتے ہیں کیسے ہمارے معبودان ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ ہمارے لئے کوئی سہرہ بن سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا فقالوا انکم انتم الظالمون انہوں نے کہا کہ حقیقت میں تو ہم ہی ظالم ہیں حقیقت میں ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم نے ایسے معبودان کو اور اس کے بعد کیا اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد وہ پھر پلٹے ثُمَّ اَتْرَقُوا فِي الْلَرْضِ اور کیا جواب دیں ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اللہ نے پھر ان کو شرک کی طرف لوٹا دیا اور انہوں نے سیدھے ابراہیم سے کہا لَقَدْ عَلِمْتَا مَا حَوْلَائِيَنْتِ قُنْ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں ان کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے ایک جھٹکا لگا تھا سمجھنے کا لیکن جب دل مردہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے شرک کرتے کرتے اللہ کی معیصیت میں ڈوب کر اللہ کی معیصیت کی غلازتوں اور گندگیوں میں ڈوب کر دل جب مر جاتا ہے تو بات دلی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہی ہوا ان کے ساتھ کہ وہ ایک جھٹکا تو لگا لیکن اس کے بعد پھر وہ اسی اپنے پیچھلے رویہ کے طرف پلٹ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی جو حقیقت تھی لیکن وہ حقیقت ان کو نہ سوئی بھی لَقَدْ عَلِمْتَ مَحَوْلَا يَنْتِقُونَ تو یہیں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی نبض پکڑی کہ اب دیکھو تمہارے معبودان کی حقیقت کیا ہے وہ پتھر کی موٹیاں جن کو تم پوچھتے ہو جن کو اللہ بنا رکھا ہے جن سے اپنی لو لگاتے ہو جن سے تم اپنی حاجتیں مانگتے ہو جن کے اوپر نظر نیاز کرتے ہو جن سے تم اپنی مصیبتوں سے نجات مانگتے ہو ان کے حقیقت کیا ہے اب دیکھو تم ہی سمجھ لو اس کو قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْفَعُكُمْ شِيًّا وَلَا يَذُرُّكُمْ اُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادتیں کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہیں جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے لیے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تمہیں عبادت کرتے ہو ان کے لیے اُفَع کیسے تم نے ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیسے یہ چیزیں جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتی ہیں اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی ہیں جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے ان کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے میرے بھائیو یہاں ہی پر ہمیں غور کرنا چاہیے یہاں ہی پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ غیر اللہ کی جو عبادت کی آتی ہے اس غیر اللہ کی کیا حقیقت ہے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو بھی اپنا ملجا اور ماوہ لوگ بناتے ہیں اور ان سے لو لگاتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جسے شریعت نے آئے عبادت کہا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کرتے ہیں ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے ہر انسان برکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج وہ چاہے جتنا بھی نیک ہو جتنا متقی ہو جتنا بھی اللہ نے اس کو کچھ دے رکھا ہو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا وہ خود محتاج ہے تو دوسروں محتاجوں کی کیا مدد کر سکتا ہے مدد تو وہ کر سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو معبود ہونے کی جو بنیاد ہے اس کو اللہ نے اسے ایک چھوڑی چھوڑی بیان کر دیا ہے کہ اللہ تنہا یقتہ ہے اللہ سمد اللہ بے نیاد ہے یعنی خود بھی بے نیاد ہے اور اپنے تمام معاملات میں کسی کا محتاج نہیں ہے بے نیاد ہے اور اپنے کسی کام میں کسی چیز میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے اسی لئے کہا اتنا سب ہونے کے بعد بھی اتنی حقیقتیں کھل جانے کے بعد بھی کہ تم اس کو نہیں سمجھتے ہو کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو کس سے مانگ رہے ہو کس سے کہہ رہے ہو کس کے ہاں گیا ہاتھ پھیلارہے ہو کس کی لئے عبادتیں کر رہے ہو یہ ابھی بھی تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ رب العالمین تمہاری آقلوں کو کھول دے لیکن ان لوگوں نے اس کے بعد اپنے اسرار پر قائم رہے دنیا میں کافروں کا نظام ہے مشیقین کا جو نظام ہے وہی وہاں بھی آیا جب دیکھا انہوں نے کہ ہم اپنی دلیل سے ابراہیم کو نہیں کمزور کر سکتے ابراہیم کی دلیل کے آگے ہم بے بس ہو جائیں گے تو اپنی طاقت کا استعمال کرنے پر آ گئے اور کیا کہا قوم والوں سے قالوا حرقوہو انصروا آلیہتکم انکنتم فعیلین انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دو آگ میں ڈال دو اور اگر تم اپنے معبودان کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھ جاؤ تو انشاءاللہ ان آیات پر اگلے درس میں ہم تفصیل سے گفتو کریں گے وما علینا اللی البلاق